بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ مین سٹریم میڈیا اس وقت خاموش تھا تبلیخی مراقض کی بندش کی وجہ سے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنا پائنٹ آف یو اس حوالے سے ضرور دوں کیونکہ حکمت کا یہ کہنا تھا کہ تبلیخی جو لوگ ہیں ان کے بیس میں دہشتگرد مختلف سکولوں کالجوں میں داخل ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے جانا ہم اس چیز کو جانا بند کر رہے ہیں کچھ حرصے کے لیے یا اس چیز کو ہم اس ٹیکنیک سے سال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں جتنے اگر جو ٹروریسٹ اٹیکس دیکھوں تو ان میں آپ کو جو ٹروریسٹ داخل ہوئے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے اس طرح کی کوئی کاروائی کیا ہے یا تو وہ فوج کی وردیوں میں تھے یا وہ پولیس کی وردیوں میں تھے یا وہ رینجرز کی وردیوں میں تھے تو کیا آپ یہ کام وہاں پہ بھی کریں گے کیا آپ یہی چیز جو ہے نا فوج پہ اور رینجرز پہ اور پولیس پہ بھی اپلائی کریں گے آپ ہلیے کو دیکھ کے اور اس ٹیکنیک سے جو ہے نا آپ یہ چیزیں سال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا موجود ہے اور میں مین سٹریم میڈیا والوں سے جو ہے نا ان سے کیا کہوں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی درخواست کروں گا کہ ایک دن مرنا ہم سب نے ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے چل رہے ہیں اور پیغمبروں کا جو کام تھا اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا اچھی بات نہیں ہے ہم اگر دیکھیں سعید انور کو دیکھیں کہاں سے کہاں اس انسان کے اندر کیا چینجنگز آئی جنید جمشید کو دیکھیں محمد یوسف کو دیکھیں جس کے جو شخص کرسچن سے مسلمان ہوا تو یہ ساری چیزیں تبلیغ والوں کی محنت کے نتیجہ ہیں اور اس طرح کے اقدامات پاکستان کے اندر نہیں ہونے چاہیے اور تمام لوگوں کو آزادی ہونے چاہیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کوئی باقیوں کی وجہ سے ان کو بھی ہمیں بھی آزادی ہونے چاہیے اگر یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا ہوا تو کم سے کم ہمیں تو آزادی ہونے چاہیے اور اس طرح کی پابندی تو وست میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کا ہلیہ اس طرح ہے تو اس وجہ سے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تبلیغ مراقص پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور میں نواز شریف حکومت سے اس چیز کی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظرستانی کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور خود نواز شریف صاحب ایک عرصے میں سیروزہ لگا چکے ہیں تبلیغیوں کے ساتھ جا چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں تو نواز شریف صاحب آپ اس چیز کو دوبارہ اس کو دیکھیں اور اس پر نظرستانی کریں اور اس فیصلے کو رول بیک کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جو اگر آپ نے جنگ شروع کر دی تو پھر یہ اپنے تمام طرح جو آپ کے اس کے جو اثرات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنی آرہ سے بھی اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ